بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو احادیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیامت کی بڑی نشانی شمار کیا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں ہر طرف کفر کا بول بالا ہوگا یعنی ہر جگہ کفر کا راج ہوگا اور ساری زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ ایش و عشرت میں مگن ہو جائیں گے وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمرے کم ہو جائیں گے لوگ ایک دوسرے سے ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار ہوں گے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے اس وقت پوری دنیا پر یہود و نصارہ کا غلبہ ہوگا تمام اسلامی ممالک مسلمانوں سے چھین لیے جائیں گے ساری زمین پر کفر پھیل جائے گا صرف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مسلمان بچ جائیں گے اور صرف اسی خطے میں اسلام بچا ہوگا لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ پہنچ جائیں گے یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہوگا بندگان خدا تواف قعبہ میں مشغول ہوں گے اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس پرس کی ہوگی آپ کی شخصیت اتنی پور کشش اور بارعوب ہوگی کہ اللہ کے ولی آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہیں گے مگر آپ علیہ السلام منع فرما دیں گے تب غیب سے آواز گونجے گے کہے لوگو سنو یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کا پیغام سنو اور اس کا حکم مانو پھر تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیت کریں گے اور وہاں سے حضرت امام مہدی تمام مسلمانوں کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوں اور وہاں دجال سے مقابلہ ہوگا ناظرین کرام قیامت کی بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اردگرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو امام مہدی کے ظہور کو نہ مانتے ہوں یا پھر اس معاملے میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ امام مہدی کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں ظلم اور بربریت سے بچائے گا لیکن جاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین کے معاملے میں ہر سوچ کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ دو سو پچاس کے قریب آحادیث میں ذکر ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا کہ مہدی حق ہے یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق کے اولاد میں سے ہوں گے اس حدیث شریف سے یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو کر رہے گا ناظرین کرام مہدی آپ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا پھر فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے ان کی ناک پتلی اور اونچی ہوگی ان کی پیشانی روشن اور کشادہ ہوگی ان کا رنگ عربوں جیسا ہوگا ان کے دائیں رخصار پر ایک تل ہوگا ان کی صیرت مجھ محمد جیسی ہوگی آپ کی طبیعت میں جود و سخا اور رحم و کرم بے انتہا ہوگا امام مہدی کو اللہ والے تو پہچان لیں گی لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایات میں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے امام مہدی کو پہچانا جا سکے گا بادل ہوں گے جس سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ مہدی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں ان کی اطاعت و اجتباہ کرو امام مہدی کے زمانے میں جب خوشک زمین پر خوشک لکڑی گاڑی جائے گی تو اس میں سے سب سٹینی پتوں سمیت باہر نکلے گی اسی طرح جب کوئی امام مہدی سے ان کی نشانی کا سوال کرے گا تو وہ ہوا میں اُڑتے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح امام مہدی کے لیے بھی دریائے فراد پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی زمین پر پھیلی ناانصافی اور ظلم اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر ہر طرف عدل و انصاف کا راج ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث صریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا کہ ایک زمانے میں زمین پر اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ نہ ملے گی اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو زمین پر بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا زمین پر بسنے والے تمام مسلمان اس سے راضی ہوں گے آسمان سے موسلہ دھار بارش برسے گی اور زمین اپنے اندر چھپی پیداوار کو باہر نکال دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنہ ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں مارے گئے کاش وہ بھی اس دن کو دیکھ لیتے ہر کوئی خوش ہوگا ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہوگا زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فراوانی ہوگی ہر طرف امن و امان ہوگا اسی طرح ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کے ظہور کی خوشخبری دیتا ہوں جس وقت زمین ظلم اور نائنصافی سے بھر جائے گی اس وقت امام مہدی کو بھیجا جائے گا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا زمین اور آسمان والے سب کے سب اس سے خوش ہوں گے وہ لوگوں میں ہر قسم کا مال یقصہ تقسیم کریں گے ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں بے نیازی ہوگی ہر کوئی اتنان سے ہوگا گویا کسی کو بھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دو کہ جس کسی کو بھی مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے اس اعلان کے بعد ایک شخص امام مہدی کے پاس آئے گا تو اسے امام مہدی خزانچی کے پاس بھیج دیں گے خزانچی اس شخص سے کہے گا اے عبدِ خدا تمہیں جو چاہیے اور جتنا مال و دولت چاہیے لے جاؤ تو وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا جب باہر آئے گا تو اسے ندامت ہوگی کہ کیا امتِ محمدیہ میں صرف میں ہی ہوں کیا میرے لئے وہ کافی نہ تھا جو مال میرے پاس پہلے سے موجود تھا وہ شخص مارے شرم اندگی کے وہ مال و دولت واپس کرنے جائے گا کہ ہم ایک بار جو چیز کسی کو دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے ناظرین اکرام اس روایت سے تو یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ اگر زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا جائے تو زمین پر کوئی بھی مظلوم اور غریب نہ ہوگا بلکہ ہر طرف آمن اور تمنگری کا راج ہوگا بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان اور فضیلت ہوگی ناظرین اکرام حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے امام مہدی کے متعلق ایک سوال کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا بلکل اسی طرح کہ جس طرح بادل کے الگ الگ تکڑوں کو اللہ اکٹھا کر دیتا ہے یہ لوگ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انام و مال و دولت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوں گے امام مہدی کے پاس جمع ہونے والے اصحاب کی تعداد اصحابِ بدر کے مطابق یعنی تین سو تیرہ ہوگی ناظرین اکرام آج کل سوشل میڈیا پر اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں یا بہت جلد آ جائیں گے یا کب آئیں گے یہ تمام سوالات بہت مشکل ہیں کہ ان کا جواب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکنے ہیں اسی طرح روایات میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی ان میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا اسی طرح ان کے ظہور سے پہلے رمضان المبارک کی یکم کو چاند گرہن ہوگا اور اس سے اگلے دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا اور ایسی گرہن زمین والوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی اور سات راتوں کو مسلسل مشرق کی طرف سے آگ ظاہر ہوگی اور بڑے پیمانے پر زلزلے آئیں گے ناظرین کرام علماء کرام کے نزدیک ظہور امام مہدی سے پہلے استمبول ایک بار پھر غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا پھر امام مہدی کا خانہ کعبہ میں ظہور ہوگا جب مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو سفر شام کے دوران استمبول کو دوبارہ آزاد کروائیں گے ابھی آپ وہیں ہوں گے کہ ایک شور بلند ہوگا کہ دجال آ گیا دجال آ گیا امام مہدی یہ سن کر ملک شام کی جانب چلے جائیں گے وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو علم ہوگا کہ یہ آواز دجال آ گیا دجال آ گیا یہ شیطان کی آواز تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا مگر امام کے شام پہنچنے کے بعد دجال نکل آئے گا اور آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر شام میں محصور ہو جائیں گے آپ وہیں رہیں گے اور اتنی دیر میں دجال پوری دنیا میں گھوم لے گا پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشقی جامع مسجد کے مشرقی منار پر جلوہ افروز ہوں گے ناظرین کرام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسجد میں تشریف آوری ہوگی تو یہ صوبہ صادق سے پہلے کا وقت ہوگا نماز فجر کے لیے آزان ہو چکی ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کے بعد دجال نکلے گا اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور صوبہ صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس جھوٹے اور خبیص دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو جناتی مخلوق ہے پھر لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ یہ شخص کون ہے جو دجال سے مقابلہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اتنے میں اقامت ہوگی تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے رواللہ امامت کے لئے آگے تشریف لائیں تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہمارا امام ہی ہمیں نماز پڑھائے گا تو پھر امام مہدی نماز کی امامت فرمائیں گے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلیں گے اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دم اکھڑنا شروع ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک جائے گی کہ جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور بابِ لط کے قریب اس کو نیزہ ماریں گے اور اس طرح دجال جہنم واصل ہو جائے گا